حضران دفنال حدیعہ یقیدت و محبت پیش فرما رہے تھا سید دفتاب شاہ صاحب نے علی دا ذکر دا انہوں نے حکم کیتا انہا علی دا ذکر کیتا لیکن میں نو لگ دا تسیزا جا دا ذکری پیتا علی دے نادر دے کم از کم آپ پہ یاد تھوچ جانے چاہی دے آپ پہ یونی چاہی دیئے زمان اللہ کاری صاحب چونکہ کاری بینے ناد خان بینے تے خطیب بینے وہ اپنے انداز نال دا سرے سر کے علی دا ذکر ونڈ کر دیں دے مومنٹ منافق دی انہا اپنے خطیبانہ انداز نال دا سرے کہ میں شائرانہ انداز نال چیک کرنا ہے علی دا ذکر کر کے ونڈ ہو جائے گی کہ شام کو سورج رتہ لگ دا ہے ہارے چھو موسم تتہ لگ دا ہے کہہ لو ڈلی سبحان اللہ جدو شیر ختم ہونا ہے انشاءاللہ ونڈ ہو جانی ہے آپ پہ پتہ لگ جانے ہے اے مووی آنے نو میں کہنا ہے انداز نال مووی گماؤنی ہے اللہ تے نو مدینے لے جائے پتہ لگے گا ہاتھ چاندہ کاؤنے لکاندہ کاؤنے شرماندہ کاؤنے مسکراندہ کاؤنے سبحان اللہ سناندہ کاؤنے تے بچاندہ کاؤنے شیر مائپ کر پڑنا ہے تے ونڈا پہ ہو جانی ہے کہ شام کو سورج رتہ لگ دا ہے شام کو سورج رتہ لگ دا ہے ہارے چھو موسم تتہ لگ دا ہے مومن کاؤن منافع کاؤن ہے ذکر علی نار پتہ لگ دا ہے مومن کاؤن منافع کاؤن ہے مومن کاؤن منافع کاؤن ہے ذکر علی نار پتہ لگ دا ہے ہونڈ میں در سی ایک آر تو سی اپے لینا کاؤن علی اسی کےڑی علی نے منع والیاں تے کیوی علی نو منہ دیاں کہ جس کو سب اہلے سخا اپنا سخی کہتے ہیں جس کو شака زور زمانے کے جری کہتے ہیں دین دنیا میں یہ میرا ہے نبی کہتے ہیں پرملا جس کو نبی اپنا اخی کہتے ہیں جس کو سب غوث ولی اپنا ولی کہتے ہیں ہاں ہاں جسے شیرِ خدا شیرِ چلی کہتے ہیں زوج زہرہ ہو جو اسنین کا والد ہو اس کو ناصری یہ جہاں والے علی کہتے ہیں زوج زہرہ ہو زوج زہرہ ہو جو اسنین کا والد ہو اس کو ناصری یہ جہاں والے علی کہتے ہیں اس کو ناصری یہ جہاں والے علی کہتے ہیں شاہ صاحب نے میں نے جو کارنیت حکم فرمایا ہے اللہ منو فوق الہدب میں انہوں نے حکم مندے ہویا اپنا موضوع در رخوط در موڑ لینا اس حسنی در ذکر کرنا چاہنا اس حسنی در ذکر کرنا چاہنا جنہا واسطہ پایا جاوے نہ خدا موڑنا ہے نہ مصطفیٰ موڑنا ہے شاہ صاحب فرما رہے ہیں جنہا دے واسطہ چادرہ کہیں جڑی چادر تطہیر دی مالے کے چادر تطہیر دی مارے سے لہن میں شان زہرہ پر لی یہ شاہ صاحب نے حکم دے شاہ صاحب نے میں نے حکم ہو جائے شان زہرہ دا جیڑا بندہ حضور نے ذکر دی میں فیلچ کچھ لینڈ واسطے آیا ہے ایک واری ایسا ہستی دے نہ دے گوٹے چھڑ کے دو میں اتوچے کر کے زور نہ لگولے سبحان اللہ سید آفتاب شاہ صاحب سید عمر گیلانی صاحب دو سید زادیہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اس دعا نہ لے کلام پڑھنا ہے یا اللہ جیڑا شان زہرہ سن کے گوٹے چھڑ کے ہاتھ تچھے کر کے زور نہ زمان نہ بولے آج دے ذکر پانک دے صدقہ بے اولاد یہ تے صاحب بے اولاد ہو جائے میرے بالے کوئی بیمار ہے تے صحیح یاب ہو جائے کوئی دل نے تمنا لے کے آیا ہے تیسا ہستی دے صدقہ میرے مالک آج ہی پوری ہو جائے اوہ ہستی کونے دسنا چانہ کونے کہ ہے شان تیری کمال زہرہ ہے شان تیری کمال زہرہ تو اے پڑی نجبال زہرہ نظر بھی نیوی وضو وی ہو میں جتا وے تیرا خیال زہرہ نظر بھی نیوی وضو بھی ہوئے جدہ بھی تیرا خیال زہرہ کیونکہ حیات و سورج نہیں لگتا تیرا جن ننگا ہو جاوے وال زہرہ حیات و سورج نہیں لگتا تیرا جن ننگا ہو جاوے وال زہرہ روح اللہ بیئے یا ازرائیلے نئی تقیہ تیرا جمال زہرہ خدا نے خود روح کبز کی تی جا دایا وقت و سال زہرہ خدا نے خود روح کبز کی تی خدا نے خود روح کبز کی تی جا دایا وقت و سال زہرہ میں ایک کلام پورا پڑھنا ہے لیکن کلام تو پہلے ایک جملہ دینا چاہنا میں حیران ہونا جڑا بندہ شان زہرہ تھی ہاتھ اچھے نہ کر سکے اے اوہ ہستی اجدی آمد تے میرے نبی کھڑے ہو جاندے سا اس ہستی دی آمد تے میرا نبی کھڑا ہو جاندہ سی تیرا ہاتھ اچھا نہیں ہوندہ اپنے نصیباتیں غور کر غور کر تیرا ہاتھ اچھا کیوں نہیں ہوندہ خدا نے خود روح کبز کی تی جا دایا وقت و سال زہرہ تو رات لمبی دا سجدے دے لئی خدا نو کی تا سوال زہرہ حبیر جی کیونہ سید امیر شاہ سے سوچھو کرنا سادیا پچیا دے نکاح ہوندہ حق مہرج پانچ دس ہزار کوئی امیر ہوئے تے کوٹھی یا کار منگ دیئے پوری کائنات دے تاہیدار دی بیٹی نے حق مہرج منگیا کی جنو حضور دا امتی ہوندے مانے اے شیر سنکے اپنا سارا زور لاکے بولے گا تُو رات لمبی دا سجدے دے لئی خدا نو کی تا سوال زہرہ اے نبی دی امت دی خیر منگی تُو منگیا میرج نہیں مال زہرہ نبی دی امت دی خیر منگی نبی دی امت دی خیر منگی تو منگی امیرچ نے مال زہرا اور تیرائی جگرہ کربلا ویچ تو کسٹے ویکھے نے لال زہرا تیرائی جگرہ کربلا ویچ تیرائی جگرہ کربلا ویچ کیونکہ رات کوئی نہیں شبہ ملاد ورگی منظر نہیں کوئی کعبان کا حسین ورگا نکتہ چینیاں نکتے نے جنب جتیاں اونجتے غین بھی لگتا ہے این ورگا کہ ماں کوئی دی نبی دی ماں ورگی ماں کوئی دی نبی دی ماں ورگی پتر نہیں کوئی شاہ سکا لین ورگا کہ اس ماں دا جگرہ ویچ ناصر جنے وارے پتر حسین ورگا نعرہ اے دکھنی نعرہ اے رشارت نعرہ اے تحقیم نعرہ اے ہانری ملاج مصطفی اس ماں دا جگرہ ویخ ناصر اس ماں دا جگرہ ویخ ناصر جنے وارے آپ پتر حسین ورگا میرا ہے اس کلام دا سیکنڈ لاسٹ شیر اس تو بات میں صرف ایک شیر پنجابی دا پڑنا ہے سیکنڈ لاسٹ شیر جیرا بندہ اپنی مانن پیار کرنا ہے اپنی مانن ایک وری حسنین کریمین دی امی جان دے نہ تے ہاتھ اچھے کر کے زور نہ لگولے سبحان اللہ مووی والے بھائی انہ دی ہاتھ قیج کرنے نے تاکہ قیامت والے دن پہچانے جار کہ اے اے حسنین کریمین دی امی دے دارتے نوکر نے حسنین کریمین دی امی دے دارتے منگدے بڑھنے اس دارتے ساک بڑھنے بڑھنے انہ دی ہاتھ قیج ہونے چاہیے دے جنہا میں شیر پڑنا چاہنا حضور شاہ جی میں توڑے دو سید زادیاں کو دعا لے لیے بڑا بڑا شیر دینا چاہنا توجہ کرنی ہے حسن تیری کمال زہرہ تو اے بڑی نجپال زہرہ نظر بھی نیوی وضو بھی جدہوے تیرا خیال زہرہ تو رات لمبیتہ سجدے دے لئی خدا نوکیتہ سوال زہرہ تیرائی جگرہ کربلاویت تو کسٹے ویکھینے نال زہرہ تو جو نے چکل لئی میری مانوی رکھ لی ماشر جنال زہرہ جو نے چکل لئی تو اپنے پاک جو نے چکل لئی بی بی پاک تو اپنے پاک جو نے چکل لئی میری مانوی رکھ لی ماشر جنال زہرہ اے پسیہ ساغر مصیبتہ وچ حسین دے صدقے تال زہرہ اے پسیہ ساغر مصیبتہ وچ اے پسیہ ساغر مصیبتہ وچ حسین دے صدقے تال زہرہ کیونکہ ہے شان تیری کمال زہرہ تو ہے بڑی لاجپال زہرہ ہے شان تیری کمال زہرہ تو ہے بڑی لاجپال زہرہ سید آف تاب شاہ صاحب نے اس کلام دا حکم کیتا اے بہت وڈی ہستی ہے بہت وڈی ہستی ہے جہاں بندہ کہن دا نا کہ میری مراد پوری نہیں ہوں دی اس ہستی دا واسطہ پاک مانگ کے وے کے انشاءاللہ ضرور پوری ہوئے اس ہستی دا واسطہ نہ خدا موردہ ہے نہ مصطفیٰ موردہ ہے اس ہستی دی بڑی شان ہے بڑی شان ہے میں اگلا جمعہ علامہ صاحب تو اڈی توجہ دی نظر کرنا چانا اس ہستی دی کی شان ہے بیٹی باپ لی رحمت بیوی شعور لی نصف ایمان ماں اولاد لی جنت انہیں ہستی دی شان ویکھنا اے ہستی رحمت ہے اس ہستی دی رحمت ہے جڑا خود سارے جہانہ دی رحمت ہے اے ہستی دی نصف ایمان ہے تے اس ہستی لے نصف ایمان ہے جڑا خود کن لے ایمان ہے اور اے ہستی جنت ہے تے انہا بچیاں لی جنت ہے جڑے خود جنت سردار دے اور تے سمجھ گئے ہوں میں بھی اس ہستی دی کنی شان ہے اس ہستی دی کنی شان ہے اس ہستی دی شان میں بیان نہیں کر سکتا میں تے صرف اپنی نوکری پیش کیتی ہے آخری شعر تے میری حاضری مکمل علی دا ذکر میں کر رہے ہیں سی تے شاہ صاحب نے درمیانے جھکم کر دیتا اے میں راوی دے بندیانوں راوی دی بول لیے چلی دا ذکر سنانا چاہنا کہ سو سنجرے بابے بیٹھے میں بزرگ بیٹھے میں دعا لینا چاہنا کہ شان و دی وقت دے دیوان نکہ جے آئے علی فیر علی جہان نکہ جے آئے بیلکل راوی دی بول لیے چھار بندیانوں سمجھ جاوے گی میں آکھنا نکہ جے آئے تک جنی شان علی دی من دے ہو کوشش کرنی ہے انہا اچھی عط کر کے اچھا کہن دی سبحان اللہ شان و دی وقت دے دیوان نکہ جے آئے علی فیر علی جہان نکہ جے آئے تی علی دے مقابلے چے آؤ سارے قفروں علی نہیں موڑوی میدان نکہ جے آئے علی تے مقابلے چے آؤ سارے قفروں علی نہیں موڑوی میدان نکہ جے آئے تی مولا علی نے میدان جو فرمایا قی سنلے ام مرحب سوڑ لے او مرحب سوڑ لے او مرحب او شیر ہمیں رب دا سمجھے تو مطا پنوار نکاجی آئے سوڑ لے او مرحب شیر ہمیں رب دا سمجھے تو مطا پنوار نکاجی آئے تے انیدہ میں نوکارا اے بڑی وطی گالے گوجبہ میں سمجھو اعلان نکاجی آئے انیدہ میں نوکارا انیدہ میں نوکارا اے بڑی وطی گالے اونج بھاوے سمجھو اعلان نکا جے آئے دیلویچ علیدہ بڑا سارا پیار ہے اونج بھاوے ناصر مکان نکا جے آئے دیلویچ علیدہ بڑا سارا پیار ہے اونج بھاوے ناصر مکان نکا جے آئے لئی فضل شاہ لیا میں تو آنی سبحان اللہ تک کرنا تا اراضی ہیں اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ کرے سارے مدینے ٹور جاؤ جیڑا زور نال سبحان اللہ بولے جلدی مدینے ٹور جائے جیڑا اور اچھے یاد کر کے اچھا مولے اینا تو بھی جلدی مدینے حاضری ہو جائے جیڑا اور اچھے یاد کر کے اچھا مولے اینا تو بھی جلدی ٹور جائے اللہ تو انہوں خوش رکھے بڑی محبت نال بڑے خلوس نال آج دی انتظامیہ میں پوری انتظامیہ میں مبارک بات پریش کر آگا خصوصا محمد علی وٹو عمر یاد وٹو فیصل وٹو ماسٹر آرے وٹو زفر اکبال کھو کر اور دیگر جیڑے حضور دی محفل دی انتظامیہ نے انتظام کیتا ہے میں سارے انہوں مبارک بات پیش کرنا کیونہ دے مرشد کریم وی تشریف لے آئینے تے لگ دائے حضور وی تشریف لے آئینے اندزو کے حضر آرے ہیں بڑی محبت نال آسکانے مصطفیٰ نے حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہے سید زالیا نے تشریف لیا کہ اس دی رونک مزید ودھائی ہے اسا سارے اس بات دا ثبوت پیش کیتا ہے کہ سانو درکار سرکار مدینہ دی گدائی ہے انہیں انہیں کاری غلام فرید فریدی برادران نے بڑی خوبصورت حاضری لگوائی ہے کہ ہن جیڑی محمد علی نے لسٹ بنائی ہے لسٹ دے مطابق سید والا تو آئے ہوئے محمد شفی مغل دی باری آئی محمد شفی مغل سید والا تو تشریف لیا آئی ہوئے مہمان سراخان مصطفی حدیع اعقیدت و محبت پیش فرمان گئے ایک وری سارے باواز بلاندر نعرہ سنا دےو نعرہ تکبیر جیندے رو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ روسیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتف فرید اے محمد شفی مغل صاحب تو فوراں بعد انشاءاللہ فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا کاری محمد گلزار عمد عزیزی صاحب انشاءاللہ اندخ کتاب ہوئے گا سارے دوست محبت نال اکوری شفی مغل واسطے اچھا کہہ دےو سبحان اللہ اکوری شہزاد سونڈ واسطے میرا دل نے دو میاد چاہ کے زور نہ لگولو سبحان اللہ موسیقا موسیقا